بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی اچھا چکن بنانے جا رہے ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں ان کے لیے بھی یہ چکن بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو آئل جائے گا نہ ہی کچھ زیادہ مسالے جائیں گے اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ بہت بیسٹ چکن ہوگا آپ کے لیے تو چلیں ابھی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے اس بول میں صرف یہ والے دو ٹیبل سپون جائے دہیں کے لیے ہیں زیادہ نہیں لیا میں اس کو تھوڑا سے پہلے مکس کر لیتی ہوں اب ہم اس میں تھوڑا سے مسالے آئٹ کریں گے جس میں میں نے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون تقریباً میں نے بلیک پیپر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہی میں نے حلدی لے لی ہے بس یہی صرف ہم اس میں مسالے آئٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اس میں کچھ آئل کچھ بھی ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس میں اب ہم اسے مکس کر کے اس میں چکن آئٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز میں نے اس میں تقریباً ہاف کیجی چکن آئٹ کر دیا اب اسے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں آپ اسے چاہیں تو ایک سے دو گھنڈے کے لیے میرینیٹ کر دیں ویسے بھی آپ اسے فوراں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے اس طرح سے چکن کے اندر کٹس لگا دیئے تاکہ مسالہ اس کے اندر بھی چلا جائے کیونکہ ہم اسے بیک کرنے والے ہیں میں اسے پتیلی میں بیک کروں گے اور آپ کا بتاؤں گی یہ کیسا بنے گا جب میں ڈائٹ کر رہی تھی تو ان دنوں میں نے یہ بہت یوز کیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے تو ابھی اسے میں میرینیٹ کر کے دو چار گھنڈے کے لیے رکھ دوں گے اور اس کے بعد پھر ہم بنا کے دکھائیں گے آپ کو تو دیکھیں فرنٹس میں نے اسے اچھے طرح سے میرینیٹ کر دیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً دو سے تین گھنڈے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو بنانا دکھائیں گے ابھی میں اسے کور کر کے اسے دو چار گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں فرنٹس اس کو اس کو ہم نے اس طرح سے چیٹ میں کور کر لیا ہے میں اسے اس طرح سے کور کر دیا اب ہم اسے اس میں بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے اسے آپ رکھ دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں فرنٹس ہمارا چکن ہو چکے کچھ اس طرح سے یہ تیار ہو گیا یہ ہم نے بینہ آئل کی اس طرح بنایا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے اور ویٹ لوز کرنے کے لیے تو بہت زبردست ہے تو اب ہم اسے آپ کو دکھال کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں فرنٹس یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چکن مزیدار سا اور یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو سیلڈ بنایا یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو پلیس آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو سچھی لگے تو لائکس اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ